پریویس لیکچر میں آپ نے دیکھا تھا لیکچر نمبر ون میں کہ ہم نے فوریئر سیریز کا انٹرڈکشن دیا تھا اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہمیں فوریئر سیریز میں فنکشن کو ان ٹرمز آف سائن اور کاؤز ایکس لکھنا ہوتا ہے اس پہ ابھی ہم بات کریں گے ابھی ہم آغاز کر رہے ہیں اس کا تو ہمیں سب سے پہلے پریویڈک فنکشنز کو ڈیفائن کرنا چاہیے کہ پریویڈک فنکشنز کیا ہوتے ہیں یہ آلیڈی آپ نے کیلکولیس ون میں دیکھا ہوگا کہ پریویڈک فنکشنز کیسے ڈیفائن ہوتے ہیں کوئی بھی فنکشن ہے وہ پریویڈک ہوتا ہے اگر ہم اسے لکھ سکیں f آف x پلس p is equal to f آف x اور x ہمارے پاس ہو کوئی ریال نمبر اور p یہاں پر greater than zero ہو اگر یہ greater than zero ہے اور اس definition پہ پورا اتر رہا ہے تو ایسے فنکشن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ پریویڈک ہے یہاں پر p کی جو سب سے چھوٹی ویلیو ہوتی ہے پی کی جو سمالس جو پی جو سمالس ویلیو میں آ رہا ہوگا اس پہ ابھی ہم بات کریں گے سمالس ویلیو جو ہمارے پاس ہوگی وہ ہمارے پاس پی جو ہے وہ کہلائے گا فنڈامینٹل پیریٹ اگر ابھی آپ کو یہ سمجھ نہیں آیا تو ہم اس کو ابھی دیکھ لیتے ہیں ہم سائن اور کاؤس کے ذریعے سے اسے دیکھتے ہیں اگزیمپل مثال کے طور پہ ہمارے پاس فنکشن ہے f of x is equal to sin x اب اس کا اگر آپ نے پیریٹ دیکھنا ہے تو اس definition کے مطابق ہمیں اس میں اس x میں کچھ ایڈ کرنا ہوگا x پلس ٹو پائی کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ٹو پائی بھی ہو سکتا ہے اس فنکشن کے لیے ہمیں پتا ہے کیونکہ یہ بڑا ویل نون ٹرگرومیٹرک فنکشن ہے تو ہمیں پتا ہے اس کا پیریٹ کیا ہے ہم کیا کریں گے کہ یہ اس میں پٹ کر دیں گے سائن x پلس ٹو پائی جب اس میں ہم پٹ کریں گے اور اس کو آپ سال کریں گے تو یہ آ جائے گا سائن آف ایکس جو کی دوبارہ سے ہمیں فنکشن f of x مل جائے گا یعنی کہ یہ جو f of x ہے یہ پیریوڈک فنکشن ہے f of x is پیریوڈک پیریوڈک وید ٹی کو کیا ہم لکھ رہے ہوں گے ٹو پائی لکھ رہے ہوں گے اور یہ اس کا فنڈامینٹل پیریوڈ ہے یعنی وہ پیریوڈ جو سب سے پہلے آتا ہے آپ اس کو اس طرح سے دیکھئے اب اگر میں اس کو ڈراؤ کروں یہاں پر اس کی جو میٹری اگر ہم بنائیں تو سائن زیرو پہ زیرو سے ہم شروع کر لیتے ہیں سائن زیرو پہ زیرو پھر سائن پائی پہ زیرو پھر سائن ٹو پائی پہ زیرو جیسے یہ یہاں پر پہنچے گا اس کے بعد سے یہ اپنی جو کہنا چاہیے کہ گراف وہ ریپیٹ کرے گا اوسسیلیشن کو وہ ریپیٹ کر رہا ہوگا اکے تو یہ ہمارے پاس تھا زیرو پائی بائی ٹو پہ یہ ہمیں ویلیو ون دے رہا ہوگا سائن پائی پہ یہ ویلیو ہمارے پاس زیرو ہوگی اور اسی طرح سے سائن ٹو پائی اب میں بیچ میں سکپ کر رہا ہوں ایک یہاں پر پوائنٹ تو یہاں پر سائن ٹو پائی ہمارے پاس آئے گا یہ جو سائن ٹو پائی ہے اس کے بعد سے یہ گراف ریپیٹ ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں فنڈامینٹل پیریٹ تو پی از ایکول ٹو پائی اب جو فنکشن ہوگا اس فنکشن کو اگر آپ دیکھیں تو یہ فور پائی پہ بھی وہی ویلیو دے رہا ہوگا فور پائی سائن ایکس پلس فور پائی یہ دوبارہ سے سائن ایکس آ جائے گا جو کہ دوبارہ سے ایف آف ایکس اب یہ فور پائی اس کا فنڈامینٹل پیریٹ نہیں ہے یہ جو فنڈامینٹل پیریٹ اس کا ہے وہ ہمارے پاس ٹو پائی ہے تو اسی طرح سے یہ ہمارے پاس ایکس پلس سکس پائی پہ بھی ٹو پائی فور پائی سکس پائی سو آن اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس فنکشن ہے سائن ایکس جو کہ جس کا پیریٹ ہمارے پاس ٹو پائی ہے اسی طرح اگر آپ ایکزیمپل ٹو دیکھئے تو جو کاؤس کا فنکشن ہوتا ہے وہ بھی کچھ اسی طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں کاؤس کا فنکشن اس میں بھی اگر آپ ٹو پائی لکھیں گے کاؤس ایڈ کریں گے ایکس پلس ٹو پائی اور یہ آ جائے گا کاؤس آف ایکس دوبارہ سے جی آف ایکس آ جائے گا تو اس کا بھی پیریٹ ہمارے پاس کیا ہے ٹو پائی ہے تو یہ ہمارے پاس فنڈمنٹل پیریٹ ہیں اب اگر آپ ایک اور ایکزیمپل دیکھئے ہمارے پاس یہ بڑی انٹرسٹنگ ایکزیمپل ہے ایکزیمپل نمبر 3 یہاں پر اگر کوئی فنکشن ہم لے لیں ایکس اور یہ ہے سائن ایکس نہیں ہے سائن کے ایکس ہے اس تفاہ اس کا پیریٹ اگر ہم دیکھنا چاہیں ایکس یہ کہاں پر ریپیٹ ہوگا ایکس پلس ٹو پائی اوور ایکس پلس ٹو پائی اوور ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس طرح سے لکھا جائے گا آپ نے کیا کیا جہاں پر ایکس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایکس ہے اس کو آپ نے اس ایکس سے یہاں پر ریپلیس کر دیا ہے اگر میں اس کو دوسرے کلر میں لکھ دوں تو یہ آ جائے گا ایکس اور اس ایکس کی جگہ پر ہم نے لکھ دیا ہے ایکس پلس ٹو پائی اوور ٹھیک اس کو آپ سالف کر لیں تو یہ آ جائے گا سائن کے ایکس پلس ٹو پائی اور یہ دوبارہ سے کیونکہ جب آپ اس کو ایکسپینڈ کریں گے تو یہ ہمیں دوبارہ سے سائن کے ایکس مل جائے گا جو کہ ہمیں یہاں پر مل رہا ہے جھی آف نہیں کہیں گے ہم اس کو ایچ آف ایکس کیونکہ ایچ نام ہم نے رکھا ہوا ہے تو ایچ آف ایکس پلس ٹو پائی اوور کے اور ایچ آف ایکس یہ ہوگا یہاں پر پی ہمارے پاس کیا ہوگا یعنی کہ اس کا پیریڈ اس فنکشن کا کیا ہے ٹرگنومیٹرک فنکشن کا پیریڈ ہمارے پاس کیا ہے پی یہاں پر ہے ٹو پائی اوور کے اس کا یہ پیریڈ ہوگا ہمارے پاس اور اس کو ہم کہیں گے کہ یہ فنڈامینٹل پیریڈ ہے فنڈامینٹل پیریڈ ہے یہ ہمارے پاس اسی طرح سے اگر آپ ایک اور ایکسیمپل دیکھئے ایکسیمپل نمبر فور اگر ہم بات کریں ایم کوئی اور فنکشن لے لیں اور وہی فنکشن آپ کاز کے ایکس لے لیں تو اس کو بھی آپ پروف کر سکتے ہیں کہ ایکس پلس ٹو پائی اوور کے کاز کے ایکس کی جگہ پہ آپ نے پوٹ کرنا ہے ایکس پلس ٹو پائی اوور کے تو یہ دوبارہ سے ہمیں ایم آف ایکس مل جائے گا اس کو سالف کرنے کے بعد آپ آسانی سے اسے سالف کر سکتے ہیں تو کاز کے ایکس کا بھی جو پیریڈ ہے وہ ہمارے پاس ہے اور فنڈامینٹل پیریڈ اس کا ہے ٹو پائی اوور کے یہاں پر کے کا مطلب سمجھنا ہمارے پاس ضروری ہے کے جو ہے بیسیکلی ہمارے پاس ہے فرکوینسی اس پہ ابھی ہم چلیں بات کرتے ہیں ایک اور ایکسیمپل ہم دیکھ لیتے ہیں ایکسیمپل نمبر فائی اس پہ ابھی ہم بات کرتے ہیں ایکسیمپل نمبر فائی کہ اگر کوئی ایک ایسا فنکشن آپ لے لیں مثال کے طور پر ون فنکشن کوئی ون لے لیں آپ کانسیمپل بھی لے سکتے ہیں ون بھی آپ لے سکتے ہیں اب اس کا اگر آپ پیریڈ دیکھنا چاہیں تو کیا پیریڈ بنے گا ایکس پلس کے اس ایکول ٹو ون تو یہ ون ہی رہے گا آئی آف ایکس یعنی اس کا جو ہے پیریڈ ہمارے پاس یعنی کہ یہ جو آئی ہے یہ پیریوڈک ہے اس پیریوڈک اس کا نام پیریوڈک آئی رکھنے کی بجائے ہم کہتے ہیں کہ یہ ون ہے ون نام ہم اس کا رکھ دیتے ہیں اور یہ جو فنکشن ہے اس کا نام ہم آئی رکھنے کی بجائے ون رکھ دیتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ نمبر ہے لیفٹ سائیڈ پہ یہ ہم نے بول لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ون ہے یہ ون بول جو ہم نے لکھا ہے یہ پیریوڈک ہے فور ایوری اس پیریوڈک فور ایوری پی لیکن اس کا ایشو یہ ہے کہ اس کا کوئی سمالیس پیریوڈ نہیں ہے یعنی اس میں ہم فنڈامینٹل پیریوڈ ہم نہیں نکال سکتے یہ ابھی بعد میں ہمیں یہ فائدہ دے گا جب آپ اس کو فور ایور سیریز میں لکھ رہے ہوں گے تو ہمارے پاس جو ہے یہ کچھ ایگزیمپلس تھی جس میں ہم نے بات کی اب یہاں پر جب ہم نے سائن ایکس کو یہ سائن ایکس یا کاؤز ایکس تھے ہمارے پاس تھے جنرلائز اب کیا تو ک ہمارے پاس آ رہا ہے یہ جو ک ہوتا ہے اگر آپ فور ایگزیمپل لکھتے ہیں سائن 3 ایکس تو اس کا مطلب ہوگا کہ تین آسیلیشنز بن رہی ہوں گی اگر آپ اسے لکھیں گے فور ایگزیمپل سائن 7 ایکس سائن 7 ایکس تو سات آسیلیشنز آپ کی پاس بن رہی ہوں گی آن زیرو ٹو ٹو پائی اسی طرح سے جب آپ لکھتے ہیں کاؤز ٹو ایکس یا کاؤز 7 ایکس آن زیرو ٹو ٹو پائی تو کاؤز کی ٹو اسیلیشنز یہاں سے ٹو اسیلیشنز بن رہی ہوں گی ٹو اسیلیشنز ٹو اسیلیشنز اور یہاں پر سیون اسیلیشنز بن رہی ہوں گی سائن کے لیے بھی اور کاؤز کے لیے بھی اگر میں یہ آپ کو دکھا سکوں یہ آئیڈیا آپ کو کلیر ہونا چاہیے تب یہ آپ کو فوریر سیریز یہ سمجھ آئے گی میں اگر کاؤز کا فنکشن ڈراؤ کرنے جاؤں تو کاؤز زیرو پہ یہ ون ہوگا کاؤز پائی بائی ٹو پہ اگر میں کاؤز ٹو ایکس ڈراؤ کر رہا ہوں کاؤز ٹو ایکس زیرو پہ یہ ہمارے پاس ون ہوگا پائی بائی ٹو پہ یہ ہمارے پاس کیا ہوگا مائنس ون یہاں پر مائنس ون آ رہا ہوگا پھر اسی طرح سے کاؤز پائی پہ ٹو پائی پہ یہ ون ہو جائے گا اس طرح سے اور پھر اس طرح سے اور پھر ہمارے پاس جب ٹو پائی پہ یہ پہنچے گا یہاں پر ٹو پائی آ جائے گا تو ہمارے پاس کتنی اسیلیشن بن رہی ہیں یہاں سے ہم نے شروع کیا ہم نے اپنے گراف کو یہاں سے شروع کیا اور یہ اس طرح سے چلتا ہوا چلتا ہوا یہاں پر آکے جو ہے اس نے ایک اسیلیشن یہاں پر کمپلیٹ کر دی اب جو دوسری اسیلیشن یہاں سے شروع ہوگی وہ کچھ اس طرح سے ہے ٹو پائی پہ ہمارے پاس یہ ایسے آ جائے گا تو یہ اسیلیشن نمبر یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ون اسیلیشن ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہمارے پاس دوسری اسیلیشن ہیں تو یہ ہمارے پاس ٹو کیا شروع کر رہا ہے یہ ہمارے پاس اسیلیشن کو شروع کر رہا ہے اسی طرح سے اگر میں ڈراؤ کروں یہ ہمارے پاس ایکزیمپل ہے ایکزیمپل ہے کاؤز ٹو ایکس کی اب اگر ہم بات کریں سائن سیون ایکس کی ایکزیمپل سائن سیون ایکس کا اگر ہم گراف بنائیں تو یہ کیسے بن رہا ہوگا زیرو سے لے کر ٹو پائی تک زیرو سے لے کر ٹو پائی تک تو سائن زیرو پہ زیرو ہوگا اور یہ میں اگر اس طرح سے بناتا جاؤں یہ ون اسیلیشن کمپلیٹ ہوگئی ٹو اسیلیشن ٹو اسیلیشن ٹو اسیلیشن ٹو اسیلیشن ٹری اسیلیشن ٹری اسیلیشن میں نے یہ رف سا بنایا ہے اس میں سیمیٹری کا ایشو آ سکتا ہے پھر ہمارے پاس ٹو اسیلیشن ٹو پائی کو میں تھوڑا سا آگے لے جاتا ہوں تاکہ یہ آپ کو کلیر ہو جائے یہ 1, 2, 3, 4 اور یہ ہوگا 5 oscillations 6 oscillations اور پھر ہمارے پاس 7 oscillations 7th oscillation اور total 7 oscillations ہمارے پاس ہوں گے یہ گراف بنے گا سائن 7 ایک سٹا اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو 7 ہے یہ کیا ریپریزنٹ کرتا ہے یہ گراف کی فرکونسی کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور اسے اگر آپ جنرلائز کریں تو سائن ک ایک ساپ کے پاس ہوگا اس کو آپ ویو نمبر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سات ویو بن رہی ہیں یہاں پر سات ویو بن رہی ہیں یہاں پر ٹو ویو بن رہی ہیں اس کیس میں تو ک جو ہے یہ فرکونسی کو شو کر رہا ہوتا ہے فرکونسی کو یہ شو کر رہا ہوتا ہے تو اس کی یہ فریکوینسی ہوگی اور یہاں سے اگر آپ دیکھیں قوز زیرو اگر ایکس آپ رکھیں تو یہ ہمیں کیا مل رہا ہے ون اور یہ ہمارے پاس کیا ہے آئی ایکس کیونکہ ہم نے یہ ایکزیمپل میں کیا تھا آئی تو ہم نے نام نہیں رکھا تھا ہم نے نام رکھا تھا ون یہ ون ہم نے نام رکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ زیرو فریکوینسی کس کی ہوگی ون کی ہوگی ہیس اس کو ہم لکھ لیتے ہیں فریکوینسی زیرو فنکشن فریکوینسی زیرو یہ ہمارے پاس ہے زیرو فریکوینسی تو زیرو فریکوینسی جس کی ہوتی ہے وہ ون کہلاتا ہے یہ والا ون کہلاتا ہے ون فنکشن آپ اسے کہلیں یہ ہمارے پاس ون فنکشن کہلاتا ہے ٹھیک ہے یعنی اسے ہم کانسٹنٹ فنکشن کہتے ہیں لیکن یہ ون والا ہمارے پاس ہوگا تو یہ آپ کو یاد رہے گا کہ سائن کے ساتھ اگر 2XI تو 2 ویو 3XI تو 3 ویو 4XI تو 4 ویو اور یہ اس کی فریکوینسی ہمارے پاس کہلاتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی